یہ جو اویسی کنفیوزن پیدا کر رہے ہیں یا جو نیتا کنفیوزن پیدا کر رہے ہیں اس پر آپ کیوں نہیں بولتے ہیں میں پندرہ سیکنڈ میں جواب دوں گا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ رامیلہ میدان میں پردھان منطری کے تقریر کے بعد این آر سی پہ ورام لگ جانا چاہیے وشواس کر لینا چاہیے تو میں وشواس کر چکا تھا پر انہوں نے بھلا اپنے بھائیوں کو کیوں نہیں اچی کوٹ کرتے ہیں مجھے پردھان منطری پہ پورا وشواس تھا میں نے یقین کر لیا تھا پر انتو جیسے ان کے منطری دوبارہ کہتے ہیں پندرہ منٹ دے گو ہم بتا دیں گے کیا ہوگا گولی مارو سالوں کو این آر سی ہم دوبارہ کرائیں گے تو آپ تو یہ سی منت سے کہہ رہے ہیں کہ کسی کی پروپٹی اٹیچ نہیں ہونی چاہیے جو پروپٹی توڑے گا اس کی پروپٹی کیوں نہیں سکتے ہیں جواب لے لیجئے میں اتر پردیش پولیس سے اور مانینہ یوگی عدیت ناث سے انروت کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اسی قانون کے تحت اسی پیٹنٹ پہ جو پروپٹی ہم نے سیز کی تھی راجستان میں پنجاب میں اور ہریانہ میں آپ یو پی کی بھی ساری پروپٹیز کو سیز کر لیجئے یہ دو سو تین سو لوگوں پہ اور آپ کو معلوم ہے جی ایک سچے اور بتانے دیجئے اگر کئی غلط وہاں مجھ کو ٹوک دیجئے گا اتر پردیش کے سارے دھارمک سنستانوں کو سات دن سے یو پی پولیس بند کروا چکی آپ نے آواز اٹھائی آپ کو معلوم ہے جو بچہ نہٹور میں مارے گا بھٹنوں نے مارے گا ان کو ان کے پہتی گاؤںوں کے اندر دھپن نہیں ہونے دیا گیا سودانچو جی یہ انہوں نے جو شکشا کی بات کہی شکشان سنستانوں کی نورسٹری گوز پہ ایک ہی لائن بولوں گا ہماری سرکار جب اتر پردیش پہ ہیں ہم نے صرف یہی تو کہا تھا نا کہ کیول اپنا ریس شیشن دکھا دو اور کتنے چھات رہے وہ دکھا دو اب اس میں پرابلم ہو گئی دیکھئے مسلمان 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 اس شد سے یہ ملہوں کے اسلام شد سے ہمارا پیٹ بھڑ چکا ہم ہندوستان کی بات چاہتے ہیں پہلی بات تجھے یہ ملہوں کا اسلام ہے یہ ملہوں کا اسلام ہے یہ ملہوں کا اسلام ہے ایک چکے سوال پوچھئے سوال پوچھئے سوال پوچھئے اس سوال میں آپ کو سیند ہونا چاہیے میں سوال پوچھے گرہا ہوں میں سی اے اور این آر جی دونوں کے دونوں گھسپیٹیوں کو چندت کرنے کے لیے بنایا جائے ہیں آپ کو گھسپیٹیوں کو چندت ہونے میں کیا پرولم یہ آپ کا سوال ہے اور ان کا کہہ رہے کا مطلب تھا اللہ کا اسلام مانا جائے ملہ کا اسلام نہ مانا جائے گا اس دیش میں شنکر آچائی کی بات مانی جائے گی اس دیش میں گرنچوں کی بات مانی جائے گی اس دیش میں ملہ کی بات مانی جائے گی اب ایک ایک مولوی کی میں بائٹ چنا جاتا ہوں جو انہوں نے نریندر موڈی کے بارے میں بولا یہ اب یوٹیوب میں بہت وائرل ہے تو مجھے لگا اس ٹاپک پر یہ فیڈ بیٹھتی ہے اسے ہم پلے کر رہے ہیں پورے ڈسکلیمر کے ساتھ وہ بائٹ پلے کرے جائے مسلمانوں کا خلاف کچھ نہیں کیا ہمارے خلاف کچھ نہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنے کام موڈی جی نے ہم مسلمانوں کے فیور میں اور ہم مسلمانوں کے حق میں کیے ہیں اللہ کی قسم ہندووں کے حق میں نہیں کیے مولانا مولوی جرجی صاحب ہے یہ جی 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 اب اس کے بعد کیونکہ میں پوری بائٹ کو نہیں پلے کر سکتا انہوں نے بولا نریند موڈی نے ہندووں کے پکش میں اتنے کام نہیں کیے انچائے میں مسلمانوں کے پکش میں اتنے کام کر دیے اس سے پہلے نے یہ بھی بولا کہ کئی نیتا ٹھیکے داری لیتے ہیں مسلمانوں کے ووٹوں کی اور انہوں نے ایک شبت کا استعمال کرنا جو میں چینل پر نہیں یوز کرنا چاہتا انہوں نے بولا پانچ سو روپے میں مسلمان کا دو سو تین سو پانچ سو روپے میں مسلمان کا ووٹ بک جاتا ہے اور یہ لوگ کھرید لیتے ہیں خود تو موٹی رقم کھواتے ہیں اور یہ ووٹ کھرید لیتے ہیں اور اسی لئے قوم کے قوم کو یہی لوگ ڈسکریڈٹ کرتے ہیں جواب مجھے امیدہ جواب دیں گیا امیش جی ایسا کام ہم کو مت کرائی ہے موڈی جی کہ ہمیں کپڑوں سے پہچانے جانا لگے آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اپنی ناغرکتہ دکھاؤ سبوت دوں میں پوچھتا ہوں میں تو اپنی پی ایس ڈی کے ڈگری دکھا دوں گا موڈی جی آپ مجھے انٹائر پولٹیکل سائنس کے ڈگری دکھا دیجئے جب پورا تیش دیکھنا چاہتا ہے موڈی جی آپ مجھے آپ مجھے ایک سوال آپ کا سوال ہو چکا ہے آپ کبھی ہو گیا ایک سکتے ہیں یہ ایکٹنگ کی کلاس نہیں ہے ابھی ابھی سویب جی نے کہا کہ ہمیں چالیس دن دے دیا جائے تو ہم دکھا دیں گے کہ ہم ہندوستان کو کیسے برباد کریں گے اس یہ جو آپ نے ابھی دھمکی دیا ابھی ابھی کہا آپ نے اور اس کو آپ کو واپس لینا پڑے گا آپ نے جو یہ سب دبی کیے پریوں کیے بہت گلت ہے آپ کو واپس لینا پڑے گا آپ کو واپس نہیں لے گے تو ہم نہیں جائیں گے آتے جی جی سر جی میں سب سے پہلے آپ سے کوشن کرنا چاہتا ہوں آپ میں اتنی نفرت کیوں ہیں آپ یہ بتائیے پہلے پہلے ہندوستان آتا ہے پہلے اسلام آتا آپ کے لیے جی 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 جواب 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 میں 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 بتاتا ہے آپ کا ہو گیا جنہوں نے بول لیا وہ چھاڑ بیٹھے رہے مجھ سے سوال پوچھا کیا تھا ٹوئنٹی سیکنڈ دے دیجئے پہلے تو شد واپس لیجئے چالیس مرنٹ والا واپس لیجئے شد واپس لیجئے بھائی ہم نے کہا کہ ہندوستان کی جنتہ چار دن کے لیے سڑکوں پر آئی ہے سرکار پہ اثر دکھنے لگا ہے اگر یہ ہندوستان کی جنتہ چالیس دن کے لیے سڑکوں پر آتی ہے تو سرکار کو اپنی تمام جو بری نیتیاں اس کو واپس لینی پڑے گی